بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید اسنیم اور آج میں موجود ہوں کوبا سکوئر میں یہاں راستہ ہے جو مسجد کوبا سے مدینہ کی طرف جاتا ہے مسجد نبی کی طرف اور اسی راستے میں ایک مسجد آتی ہے میری بالکل بیک سارٹ پر آپ کو نظر آرہے ہوگی جسے مسجد جمعہ بولتے ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا تھا جب وہ مسجد کوبا سے نکل کے مدینہ کی طرف حجرت کر رہے ہیں تو آج انشاءاللہ آپ کو مسجد جمعہ کی زیارت کرواتے ہیں اور آج بھی ہے جمعہ کا دن تو مسجد جمعہ کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے جا کے مسجد نبی میں تو کوشی کریں گے اس کے بھی کچھ مناظر آپ کو اس ویڈیو میں دکھا سکیں تو ویڈیو اند تک لازمی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی رائے کا زہار لازمی کیجئے گا کمن سکشل میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سنت رسول بھی آکھے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر مسجد نبی سے ادھر مسجد رکوبہ آتے دیئے مسجد رکوبہ سے مسجد نبی اکسر ہم صدق پیار محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود و سلام بیجو میں صبح و شام آپ ہیں پیارے محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اے لوگو میں کہتا ہوں اپنا سیرت نبی یہ ہے لنجی ہم پہنچ گئے ہیں آگے اس سائٹ سے نکلے تھے مسجد رکوبہ کے آپ کو وہ منار نظر آ رہے ہیں وہاں سے باگ کرتے ہوئے اس سائٹ پہ اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ سکوئر پہ وہاں سے ہم نکلے تھے یہ آگے مزید یہ راستہ جا رہا ہے سیدھا مسجد نبی آپ پاک پاتھوے پہ بلکل ازیل ہی جا سکتے ہیں اور یہ ہے مسجد جمعہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مدینہ کا سب سے پہلا جمعہ یہاں پہ ادا کیا گیا تھا اور اسی راستہ میں سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے مسجد نبی کی طرف گئے تھے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے یہ پورا میک بھی بنا ہوئے مدینہ تلمنہ وراغہ اور یہ ہے جی مسجد ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیمرمین محمد میر حمزہ اور ساتھ میں محمد میر حمزہ جو ہیں یہ ہیں گجرہان سے اور آمر بھئی ہیں ملتان سے یہ بھی آئی مدینہ کی زیارت کرنے کے لئے آئے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں جی ابھی مسجد جمعہ یہ آپ میرے پیچھے نظر آ رہی ہوگی مسجد جمعہ اور اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی روایت میں بھی آتی ہے کہ جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبہ سے اگر کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہاں پہ جو قبیلہ آباد تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد قوبہ کے جو قبائل ہیں آپ وہاں پہ رکے ہیں وہاں پہ سٹیک ہی آپ نے تو آپ ہمارے قبیلے میں بھی رکے ہیں کیونکہ جو بہت پاس کے جو باقی دوسرے قبیلے ہیں وہ ہمارے لئے اچھا نہیں سمجھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پہ یہاں پہ رکے تھے اور یہاں پہ جمعہ کی نماز بھی ادا کی تھی اور کچھ لوگ روایت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مطلب قوبہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے مسجد نبی کی طرف تو یہاں پہ جمعہ کا ٹائم اور زہر کا ٹائم ہوا تھا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سٹیک کیا تھا اور جمعہ کی نماز ادا کی تھی تو اس وجہ سے بھی یہ دونوں تاریخ ہیں اب اس میں کون سے حقیقت ہے آپ کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں iversلہ ورکے زیارت کرواتے ہیں کافی سارے لوگ ابھی آئے و ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ خوشبوب جب اتنی مسئلہ کی نگاہی ہوئی ہے خوشبوب ہے اور یہ اس کا محراب اور رکمبت ہے سبحان اللہ یہاں پہ نماز پڑھا جاتی ہے کافی خوبصورت مسجد ہے یہ بھی اندر سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں میں کہتا ہوں اپنا سیرت نبوی قرآن کو دل سے لگاؤ نماز کو نہ چھوڑو میرے گیارے پہنے میں مسجد جمعہ کے اندر سے ہی اور میری بیڈی اس کو بتانے میں میرے سے کوئی غلطی یا گساوی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے لوگوں میں سے شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکچ ویڈیو میں تب تک اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکچک ملتے ہیں موسیقی